بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر آپ کے پاس آسٹریہ کا ورک ویزا آ گیا تو یہ آپ کو پورے ستائی سموالک میں گھومنے کی پرمیشن دیتا ہے آپ کے پاس آسٹریہ کا ورک ویزا ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اپلائے کیسے کر سکتا ہوں میری ایڈوکیشن کیا ہونی چاہیے کیا میری جوب یہاں پر فال کرتی کی نہیں کرتی اور مجھے کوئی لنک دے دیں تاکہ میں وہاں جا کر اپنے لیے کوئی راستہ نکالوں تو یاد رکھئے گا کہ آپ کی ایج اگر اٹھارہ سال ہو چکی ہے اور آپ کی ایج پچپن سال تک ہے تو آپ اس میں کوشش کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات کہ اس میں کوئی رنگ برنگی زبانے تو چلیں مان لیتا ہوں تھوڑی بہت زبانے بولی جاتی ہیں جرمنی بھی بولی جاتی ہیں لیکن اگر اگر انگلیش آتی ہے ہے یہاں مطلب انگلیش آنے سمراد یہ نہیں ہے میری کہ آپ کوئی ماہر ہے انگلیش میں ماہر تو وہ خود بھی نہیں ہے آپ انگلیش میں کمیونیوکیشن کرنا پڑے گی آپ کو تو ہی لو ہائی میں اس میں پڑھا ہے یہ کرنی پڑے گی اچھا اس کے اندر آپ کی جو ایڈوکیشن ہے کہ وہاں پر آپ کو جو کام آپ کرتے ہیں اس کے حساب سے ہوگی کیونکہ آپ کو میں ابھی ابھی مثال دوں گا تو آپ کو سمجھ با جائے گا کہ آپ وہاں پر فال کرتے ہیں کہ نہیں بہت پڑے دیکھے ہیں یا آپ ویلڈر پلمبر ہیں یا آپ ویٹر ویٹرس ہیں جو کچھ بھی ہیں آپ دیکھئے گا میری تمام جو ویڈیوز ہوتی ہیں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کمنٹ یہ آپ کا ختم نہیں ہو رہا کہ کیا فیمل اپلائے کر سکتی ہے یہ بار بار سوال آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو آپ ویڈیو کا صرف تھامنل دیکھ کر بات کرتے ہیں یا جو ہے آپ فیملز جو ہیں وہ کھولتی نہیں ہے ویڈیو کو وہ ایسی سوال کر دیتی ہے تو کیا دیکھنا مردوں کی ویڈیو ہوگی بھائی بہار کوئی میل فیمل نہیں ہے کچھرے کا ٹرک اور سڑک دھونا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اور کوئی گندہ کام دماغ میں آپ کے آجائے تو وہ کھدائی ٹریکٹر چلانا ٹرک چلانا بس چلانا یہ تمام کے تمام عورتیں وہاں پر ٹیکسی چلانا وہ عورتیں کر رہی ہیں تو عورتوں کو وہاں پر کوئی ڈیفرنٹ کریٹیریہ نہیں ہے کہ سلائی کڑائی اور مینہ کاری اس سے ایسی بات نہیں ہے تمام کا تمام کام کرنے پڑتے ہیں اوکے سب کے لیے علاوہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بچے ہیں تو ان کی ایڈیوکیشن فری ہوگی یہ تمام سہولتیں آپ کو مل جائیں گی ان باتوں کو دماغ برک کے آپ اس ویڈیو کو فروٹ فل بنا سکتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ what about me یہ سوال آئے گا نا what about me کچھ بھی آپ لکھ دیں گے اپنے بارے میں پھر آپ کہیں گے what about me تو what about you کا جواب جو ہے وہ آپ پہلے لے لیں کہ یہاں پر آپ نے کرنا ہے کیا ہے یہ سکرین پہ آپ کو آنا ہوگا اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں ایک سٹیم کہاں پہ ہوں اسٹیم آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے migration.gv.at اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کہاں پہ ہوں میں ہوں آسٹریہ کی گورنمنٹ کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر اور یہ migration.gv.at آپ کو میرے first کمنٹ سے مل جائے گا یا پھر آپ کو نیچے description box سے مل جائے گا کھولیے اور اس لسٹ پہ آئیے جہاں پر لکھا ہوا ہوگا آسٹریہ wide shortage occupations for the year of 2023 the following occupations are deemed shortage professions یعنی کہ وہ ان کی ان کی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب ہمیں ان لوگوں کی اشد ضرورت ہے اگر آپ ان میں سے فال کرتے ہیں تو رابطہ کیجئے apply کیجئے apply کرنے والے کو ہی ہم بھی سے دیں گے باتیں کرنے والے کو ہم ویزہ نہیں دیں گے ایسا وہ کہتے ہیں صرف دیکھنے والوں کو ہم ویزہ نہیں دیں گے جو اس کام میں انٹرسٹ لے گا تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا جو پیش نہیں کرے گا اس کو ہم ویزہ نہیں دیں گے جس نے محنت نہیں کی اس کو ہم ویزہ نہیں دیں گے ایسا ان کا ماننا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک بات دماغ میں رکھنی ہے کہ یہاں پر اگر آپ سائٹ پر دیکھیں لیپٹ سائٹ کے اوپر تو ویری ہائی کالیفائیڈ ورکر بھی لسٹ آبیلیبل ہے سکلڈ ورکر ان شارٹیج اوکیپیشن یہ الگ آبیلیبل ہے میں اس ٹیم بات کر رہا ہوں آسٹریہ وائیڈ شارٹیج اوکیپیشن کے اوپر وہ الگ بات کر رہا ہوں وہ کر دیتا ہوں لیکن باقیوں کو روک رہا ہوں ریجنل شارٹیج کو اپکیشن روک رہا ہوں ادر کی ورکرز وہ روک رہا ہوں ریگولر ورکرز ان تیورزم اگری کلچر جو جنگلات ہوتے ہیں اس کی سیلف ایمپلائیڈ کی ورکرز روک رہا ہوں سٹارٹ اپ فاؤنڈرز وہ روک رہا ہوں اس کے علاوہ ای یو بلو کارڈ ریڈ این وائٹ جو کارڈ ہے اس کے بارے میں فیملی ری یونیفیکیشن روک رہا ہوں تو اس میں سے آپ کو جس کٹیگری پہ ویڈیو چاہیے ہو جیتنے کمنٹ زیادہ کسی کے آ جائیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناتا جاؤں گا اور جسا کمنٹ نہیں آئے گا میں اس کے اوپر ویڈیو پھر نہیں بناوں گا کیونکہ ضرورت نہیں ہے تو بیکار ہے بات کرنا ابھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اس لسٹ کے اوپر دوبارہ سے یہاں پر آپ دیکھئے گا گریجویٹ اس کو بھی چھوڑ دیجئے آگے آپ دیکھئے ہم دیکھتے ہیں ہلکے ہلکے اوکیپیشن جو ہے نا ٹھیک ہے نا کاؤسٹ اکاؤنٹنٹس یہ چاہیے اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں الیکٹرکل انسٹالر چاہیے الیکٹرکل فٹر چاہیے پاکستان بھرا پڑا ہے آپ لوگوں کی ٹیلنٹیڈ ہے ماشاءاللہ ویلڈر چاہیے ختم ہے اتنے شاندر کارپرنٹریاں موجود ہے اے سپیشل فٹر چاہیے اس کے علاوہ فیزیشنز چاہیے یہ ہائی ڈیمانڈ دماغ میں رکھیے گا اس کو دیکھتے ہوئے اس کے علاوہ فلور اینڈ وال ٹائلرز چاہیے ابھی ابھی میرا آنکھوں کے سامنے سے گزریں آپ کو میں وہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ جو موٹر وائیکلز میکینکس ہیں وہ چاہیے کار میکینکس چاہیے اس کے علاوہ مشین فٹرز چاہیے یعنی کہ یہاں پر اگر آپ دیکھتے رہیں گے بلڈنگ پلمبرز چاہیے بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں اس میں پلمبر درکار ہوتے ہیں کافی پروڈکٹ میکر ادھر فوڈ مینیفیکچرر آپ لوگوں سے بہتر کون مناتا ہوگا آپ لوگوں کی دنیا میں دھوم ہے اس کے علاوہ وائیکل باڈی اینڈر شیٹ میٹل ورکر جو چاہیے ہیں پاکستانہ بہت ہیں وڈ مشین ورکر چاہیے ہیں بچرز یہ ہائی ڈیمانڈ ہے کسائی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آگے بڑھ جائیے تو پھر آپ کو اپنی جوب کو یہاں ہونا ہے what about me کا جواب یہ ہے آپ نے کہا نا what about me تو what about this کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے left side پر list کھول سکتے ہیں یہاں پر یہاں دے سکتے ہیں billing clerk چاہیے جو billing وہ ہوتا نا مختلف billing account accountant چاہیے اس کے علاوہ bakers چاہیے اگر آپ کو بیکری کام پر جربہ ہے اس کے علاوہ furniture maker چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہیے waitress چاہیے waitress چاہیے waitress مرد عورت سب چاہیے اس کے علاوہ دیکھتے رہیے warehouse کے اندر لوگ چاہیے shortage storage experts چاہیے اس کے علاوہ آپ دیکھتے رہے ہیں تقریبہ 98 تو یہ جو گیا تو یہ تمام چاہیے اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہو گیا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ چاہیے یہ ان کے علاوہ ہے جو site پر لکھے ہیں آپ کیا کریں اب یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں quick check کہتے ہیں کہ کس کی بات کرنا چاہتے ہو work key move to my family یا study car یا start a business کاروبار کرنا چاہتے ہو میں نے کہا کہ جی مجھے work کے اوپر بات کرنی ہے میں نے work click کیا تو میرے سامنے ویب شایٹ کھل جاتی ہے اور ویب شایٹ جو کھلتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ یہ high qualified workers اس کے اندر آپ یہ دیکھئے گا یہ point scoring نظر آ رہی ہے مجھ کو کہ reaching a minimum 70 points according to the following list of criteria تو یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر score جو ہے وہ آپ کو میٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہمارا جو معاملہ ہے وہ job وہ score میٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ where to file the application for job seeker visa وہ معلومات دے دی گئی ہے اس پر میں الگ ویڈیو کر سکتا ہوں اگر آپ بولیں گے کہ job seeker visa چاہیے آسٹریہ کا تو وہ کس طریقے سے application submit کرنی ہے what happened when I receive an employment offer پھر کیا کرنا پڑے گا when will red and white card plus be issued یہ تمام چیزیں اپنے کرنی ہیں اس میں کرنا ہے اب جب یہ تمام آپ کام کر لیں ٹھیک ہے نا وہ اپنے ان کو پورا بتا دیا کہ آپ اپنے آپ کو eligible سمجھتے ہیں point scoring ہے خالی آپ نے point scoring کر لی آپ نے کر لیا تو آپ کہتے ہیں کہ جی آسٹریہ کے اندر کیا apply بھی کرنا پڑے گا جی apply کہ آپ کے سامنے high demand job آگئی تو وہیں پر انہوں نے آپ کو کچھ portals دے دیئے وہ portals میں نے آپ کو دے دیئے وہ portals آپ میرے first comment سے لے سکتے ہیں یا پھر description box سے لے سکتے ہیں وہاں جائیں گے اور آپ اس کو working شروع کریں گے اگر آپ job کے لی apply کر رہے ہیں اگر آپ نیا business شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں cover کرنا چاہتے ہیں investment کرنا چاہتے ہیں study کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم آپ کی demand کے مطابق میں بنا دوں گا وہاں پر کرنے کے بعد آپ کی جو communication start ہوگی اس کے اندر ایک کردار آپ کا ہے document چاہیے تمام چاہیے آپ کو بتا دیئے انہا red and white card بنتا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو processing چاہیے وہ processing کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑیں ہم کریں گے اگر آپ کہیں گے تو آپ کہتے ہیں ہم آپ کیسے کریں گے ہم اس کو مانتے ہیں اور regular مانتے ہیں اس کو یورپ گولڈ پروگرام کا حصہ ہے ہمارا تو جو لوگ یورپ گولڈ پروگرام کے اندر آ جائیں گے وہ کہیں گے کہ مجھے یورپ گولڈ پروگرام کا حصہ بننا ہے آسٹریلیا میری پریفرنس ہے اس کام کے لیے میں ہائی ڈیمانڈ میں آتا ہوں تو مجھے اس کے اندر اپنی پریفرنس دینی ہے تو اگر آپ پریفرنس دیں گے تو آپ ہم سے بھی پریفرنس دیں اور خود بھی آپ اپنی پریفرنس دکھائیں اگر آپ خود بھی پریفرنس دیں گے تو یہاں سے آپ نے بات سمجھ نہیں ہے یہ وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ان لوگوں کی قلت ہے ہمیں ان لوگوں کی شدید ضرورت ہے اشد ضرورت ہے بلڈنگیں بن رہی ہیں کنسٹرکشن سو رہی ہیں پلمبر نہیں دیکھ نا کارپینٹر نہیں بغیر بغیر تو ان لوگوں کی جہاں ضرورت ہو وہاں پر آپ کو اپلائے کرنا چاہیے وہاں سے ریزر داتا ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں اپلائے کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیا حضرت مل لی لہٰذا یہ ایک بہترین آپشن ہے اس کو ایکسپور کیجئے اور جب تک جوب نہ مل جائے آپ اس پروگرام کے اوپر ڈٹے رہیے جوب نکلنا تب ہی ہوتا ہے جب آپ ایک پلیٹ فارم کا جان نہیں چھوڑتے آپ کھڑے ہوں گے تو کمپنی رسپونس کرے گی آپ کھڑے رہنے والی ہے نہ ہم پروسیس کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے اپنی اسیسمنٹ کیجئے آپ دیکھئیے سکور کو اپنا اور اگر سکور سمجھ میں آتا ہے یا پوائنٹ سکورنگ سمجھ میں آتی کس کیسے کریں گے نہیں سمجھ میں آتی ہے اگر آپ سمجھ تے کہ آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے آپ کو اسیسمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لئے الگ رابطہ کر سکتے ہیں مجھ سے ریکارڈڈ کاؤنسلنگ کروانی ہے وہ کروالیں اگر آپ کو ویڈیو یا آوڈیو کال کرنی ہے تو وہ کروالیں ہم زوم کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں آپ ایک وائنمنٹ بک کروائیے تاکہ میری اور آپ کی میٹنگ ارینج ہو اور اس میٹنگ کے اندر ہم اپنی لئے ایک بہترین حل نکالیں کہ واقعی میں آپ کیلئے یہی حل ہے یا یورپ میں کوئی اور حل ہے یا کسی اور جگہ کوئی اور حل ہے یا کسی اور طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ جن لوگوں کو ہم لے رہے ہیں ان لوگوں کو ہم ان راکومنٹ کی جو پروفائل بن جاتی بڑی اچھی بنتی ہے اب ایک لڑکا پشاور سے گیا مجھ بہت خوشی ہے اس کی پروفائل بہت ویک تھی بہت ویک پروفائل تھی مگر وہ پشاور سے گیا اس کی مجھ شدید خوشی ہے میں ذکری نہیں کرتا کبھی کیا ہوا کیا نہیں ہو مگر وہ لڑکا پشاور سے گیا ہے میں بیری ہیپی کیونکہ اس نے جب اپلائی کیا تھا تو مین آئی واس ڈاؤوٹ فل اس نے مجھ سے کہا کہ کتنے میرے چانس ہیں میں نے کہ 50% چانس ہے مگر اب وہ چلا گیا ہے تو وہاں سے اس نے میسیج کیا تو کل میری بات ہوئی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہی سکسیس سکسیس